اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹرث آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی مذہب میں شادی کی ایسی رسمات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جسے سن کر یقیناً آپ بھی کہیں گے کہ شکر ہے آپ کا تعلق دین اسلام سے ہے تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نے آنے والے سامائین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ دوستو شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو تمام مذہب کے لوگ اپنی روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں جن میں کچھ مذہب کے لوگ بہتی محذب طریقے سے بے فرد اداک کرتے ہیں جبکہ کچھ میں شرارت کا انصب بھی پایا جاتا ہے اور کچھ مذہب میں تو شادی پر غلیز رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام مذہب میں شادی کی تقریب منفرد اور الگ الگ انداز سے منعقیت کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی مذہب میں شادی پر ہونے والی چند عجیب رسموں کے بارے میں بتائیں گے جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں میں عورتوں پر ہونے والے ظلم پر بھی تفصیلی بحث کی جائے گی ناظرین یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندن تسلیم کیا جاتا ہے جن میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا بزاتے خود شامل ہوا ہے ان کے ہاں شادی کا واحد مقصد افضائش نسل کے ربانی حکم کو پورا کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یکچان دو قلب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو دنیا کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل شخص ہے یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورتوں کا مقام نہایت پست ہے اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ ہوا نے آدم کو ممنون پھل کھانے پہ اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے اور اسی وجہ سے عورت کو درد کی سزا ملی یہودیت میں عورت کی شادی خاونت کی حدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا ججک دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس کام کے لیے اسے اپنی پہلی بیوی سے کچھ کہنے یا سننے کی ضرورت نہیں ہوتی ناظرین گرامی نکاہ کے قانون کی ہی طرح طلاق کا قانون بھی عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لذش پہ طلاق دے دیں اور ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیت میں شادی کا عمل نہائیت سادہ اور دلچسپ ہے جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے شادی کے دن روزہ رکھنے کو مستحسن سمجھا جاتا ہے شادی کی رسم سپہر کو مجلس میں ادا کی جاتی ہے جس میں کم از کم دس گواہوں کی موجود کی ضروری سمجھی جاتی ہے مجلس کی امارت میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ باندھا جاتا ہے جس میں دلہ دلن کے ہمراہ آتا ہے پھر مولوی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے اور اس گلاس کو دلہ دلن کو دے دیتا ہے یہ لوگ شراب چکتے ہیں اور بعض اوقات دلہ اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں اور اگر دلہ اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدہ کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا تو نامردی کی وجہ سے شادی سے دور باگتے ہیں پھر دلہ دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگوٹھی کے ذریعے سیدنا اور اسرائیل کے رسومات کے مطابق میرے ساتھ موسیٰ منصوب ہو چکی ہو پھر شادی کے عبد نامے کو ربی با آواز بلند پڑتا ہے ناظرین یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم بھی ادا کی جاتی ہے اس رسم میں شامیانے میں جانے سے قبل دلہ باراتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت کہتا ہے اس شامیانے کا مقصد کچھ لوگوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس سے دلہ اور دلہن پر سایا کیا جاتا ہے یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے اس کے بغیر شادی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اس نکاح نامے کو یہودی اسطلاع میں کتوبہ کہا جاتا ہے اس نکاح نامے میں دلہ یہ اہد کرتا ہے کہ دلہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں کام آئے گا اور اہد کرتا ہے کہ اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک سمجھتے ہیں اور اسی لئے اسے خوبصورت فریم کروا کر گھر میں لگایا جاتا ہے ناظرین کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہودی شریعت میں اگر عورت کی ایک شادی ہوگی تو وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے ان کی مقدس کتاب میں ہے کہ وہ کسی فہاشا یا ناپاک عورت سے شادی نہ کریں اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لئے یہودی قانون میں حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کریں اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرہوم بھائی کا شمار ہوگا اگر کسی کے شوہر کا بھائی اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اس سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو اسے عمر بھر زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین اگر یہودیت میں عورت کے مقام پر نظر ڈالی جائے تو عورت کو انتہائی پست مقام حاصل ہے اس مذہب میں عورت کو ٹیشیو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دیت جاتی ہے تو مرد کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ عورت کو ہی گنہگار ٹھہرا کر ددکار دیا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف قرآن پاک میں عورت کو مرد کے برابر ٹھہرایا گیا ہے آج ہمارے معاشرے میں عورتیں میرا جسم میری مرضی اور دوسرے قسم کی آزادی مانگنے پر روڈوں پر نکل آتی ہیں وہ ویسٹن کلچر اور یہودیوں کی طرز زندگی سے اس قدر متاثر ہیں کہ انہیں اسلام میں عورت کے تحفظ کا پتہ ہی نہیں اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا جو اسلام سے پہلے کبھی کسی مذہب نے نہ دیا تھا اسلام نے ہی عورت کو جینے کا وہ حق دیا جو اس سے پہلے کبھی کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا بلا شبہ اسلام ایک سچا دین ہے اور ایک مکمل دین ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عورتوں اور تمام مردوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو ناظرین یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں اس نے آپ کو محضوظ کیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے مذبان محمد انیس عارف کو دیں اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان